اپڈیٹس آپ نے جانی باب کو بتائیں کہ الیکشن ٹریبیونلز نے شاہ محمود قریشی، شویب شاہین اور فواد چہہدری سمیت تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تاہم آسم سواتی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا مزید اس رپورٹ میں دیکھئے الیکشن ٹریبیونلز کی طرف سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری رہیک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو عام اندخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی شاہ محمود قریشی کے اینے دو سو چودہ عمر کوٹ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے اسی حلقے سے شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے الیکشن ٹریبیونل نے حلیم عادل شیخ کو بھی اینے دو سو اور تیس سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیتی جبکہ شعف شاہین کے جانباد کے تینوں حلقوں اینے چھالیس اینے سنتالیس اور اینے ارتالیس سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے اینے پچاس اٹک اور اینے پچھون راول پنڈی سے پی ٹی آئی کی زلفی بخاری کو الیکشن لڑنی کی اجازت مل گئی اینے اٹھاون چکوال سے آیاز امیر کے کاغذات پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے جبکہ فواد صادری کے جہلم کے دونوں حلقوں اینے ساٹھ اور اینے ایک سٹھ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے اینے پچپن اور پی 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 پندرہ سے بشارت راجہ اینے بیاسی پی پی ایسی اور پی پی اکتر سے نائیم پنجھوتا کے کاغذات پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے پی ٹی آئی کے صادق وزیر عاطف خان پی کے اٹھاسی سے میاں عمر اور پی 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 پندرہ سے عمر تنویر بٹ کی اپیلے بھی منظور کر لیے گئیں اینے دیرانگی پی پی تہتر پی پی چوہتر اور پی پی چھہتر سے انصر اقبال ہرل الیکشن لڑنے کے اہل قرار پائے اینے تیرانگی سے اسامہ احمد ملہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی اینے ایک سو اٹھاون سے داہر اقبال کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے سوات سے تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کی کاغذات منظور کر لیے گئے جن میں اینے چار سے ڈاکٹر رمجد علی اینے دو اور اینے تین پی کے چھے اور پی کے ساتھ سے سلیم الرحمان اینے تین پی کے پانچ اور پی کے چھے سے فضل حکیم اینے دو اور پی کے چار سے عزیز اللہ گران اینے دو اور پی کے تین سے شرافت علی خان شامل ہیں اینے دو سو اکتالیس سے ارسلان خان کو الیکشن لڑنے کی جازت مل گئی پی بی دو سو چونٹیس ویہاری سے زاہد اقبال پی بی دو سو چار سے عادل سعید اینے ایک سو تریسٹ اور پی بی دو سو اکتالیس سے شاکت بسرا اور ان کی اہلیا رزوانہ نواز کی کاغذات بھی منظور کر لیے گئے پی بی بندرہ سنور تنویر برد مہری ناصف خاضی اکبر شہناز بیگم کی کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلے بھی منظور کر لی گئیں اینے کاملہ پی بی چھہ مری سے میجر لطاسف ستی اینے چھپن اور پی بی سولہ سے اجاز خان جازی بھی الیکشن لڑنے کے اہل قرار پائے پی بی بہتر سے سوہل افتر گجر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دیا گیا دوسری طرف اینے پندرہ بانسیرہ سے آزم سواتی پی بی انیس سے آریف عباسی اور سن سے مصور سے آل آلمگیر کی اپیلے مسترد کر دی گئیں